اسلام علیکم اسلام علیکم دوستو نیجی ٹی وی کو انٹریو دیتے ہوئے چوتری پرویز الہی کا وزیر آزم کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی کے حوالے سے کہنا تھا کہ نئی کمیٹی بنی تو ہمارا شک یقین میں بدل گیا ہے امران خان فیصلہ کرنے سے پہلے ہزار بار سوچ لیں کیونکہ فیصلہ لینے کے بعد اس کو واپس لینے پر ان کے ساکھ پر فرق پڑتا ہے وہ وزیر آزم ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے پانچ ارکان قومی اسمبلی ہیں جنہوں نے اپنے علاقوں میں سکیموں کا اعلان کیا لیکن اب نئی کمیٹی نے پیسے ریلیز کرنے سے روک دیا ہے گزشتہ روز فیصلہ کیا کہ تیشدہ معاملات پر عمل درامت کے بعد نئی کمیٹی سے ملاقات ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا ہے کہ ڈیڑھ سال میں تین مرتبہ امران خان سے ملاقات ہوئی ہے اس حکومت کے اس طرح سے اتحادی نہیں جس طرح زرداری صاحب گئے تھے ہم نے سارے اتحاد دیکھی ہیں اور سب سے ٹاف اتحاد جماعت اسلامی کے ساتھ ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے خان صاحب کا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد برا ثابت ہوا اور شاید خان صاحب کو لگتا ہے سب اتحادی جماعت اسلامی کی طرح ہوتے ہیں چودری پرویز علائی نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کے ساتھ تحریری معاہدہ ہوا تھا پرانی کمیٹی نے اس معاہدے کی توسیق بھی کی پنجاب میں انتظامی تبدیلیوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں پچاس آئی جی آر چیف سیکریٹری لگا دیں ہمیں کوئی احتراز نہیں ہم مشورے لے کر بازار میں نہیں پھرتے کوئی پوچھے گا تو بتائیں گے ان کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہوگا پنجاب میں ڈیلیور نہیں ہو رہا پونے دو سال سے پنجاب تجربے کی عزت میں ہے قاف لگی رہنوما کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بلدیاتی انتخابات میں اتحاد کی بات جب سامنے آئے گی تب دیکھیں گے سوکن کی گھر میں کیا حالت ہوتی ہے اس وقت ہمارے جذبات ویسے ہی ہیں اپنے مطالبات کے ہوارے سے انہوں نے مزید کہا کہ شروع میں جو چیزیں تیہ ہوئیں وہ پوری نہیں ہوئیں وفاق اور پنجاب میں دو وزارتوں کی بات ہوئی تھی مجھے سپیکر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ مونیس کو وزارت نہیں چاہیے وفاقی وزیر برائے تعلیم و تربیت شفقت محمود نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین اور سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے ملاقات کی چودری برادران سے شفقت محمود کی ملاقات لاہور میں ہوئی جس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال اور حکومتی اتحاد سے متعلق بات چیت کی گئی ملاقات میں چودری برادران کو وزیراعظم عمران خان کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا گیا چودری برادران سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اختلافات نہیں ہے بلکہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں پارٹیوں کے جتنے بھی معاملات تھیں ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی نئی کمیٹی بننے کا مقصد یہ نہیں کہ جو پرانے معاہدے ہوئے تھے ان پر دوبارہ بات ہو ہمارا اور چودری برادران کا مضبوط ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ جو معاہدے ہو چکے ہیں اس پر عمل درامت کیا جائے گا اور اتحادی جماعت کے خدشات بہت ہاتھ تک حل ہو جائیں گے جو بات پہلے تیہ ہو چکی ہے اسی کو لے کر آکے چلیں گے یاد رہے کہ گزشتہ روز جہدری شجاعت حسین نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وزیر عاظم عمران خان کو اتحادیوں سے نہیں اپنے لوگوں سے ہی خطرہ ہے مسلم لیگ کاف تحریک انصاف کی اتحادی جماعت ہے جو مرکز اور پنجاب میں حکومتوں میں شامل ہے گزشتہ دنوں مسلم لیگ کاف نے وعدے پورے نہ ہونے پر حکومت سے ناراضی کا اظہار کیا تھا جس کے بعد دونوں جماعتوں کے رہنماوں کے درمیان ملاقات ہوئی تھی جس میں کاف لیگ نے حکومت کو ایک ہفتے کی محلت دی تھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے اتحادی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف کی قیادت سے ملاقات کے بعد کہا ہے کہ ان کے ساتھ اتحاد مضبوط ہے اور خدشات بڑی حد تک حل ہو گئے ہیں شفقت محمود نے کہا کہ یہ ایک سوچ کا رشتہ ہے ہماری سوچ ایک دوسرے سے ملتی ہے اور ہم پاکستان اس کے مستقبل کے لیے جو ہم چاہتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ جو چاہتی ہے وہ ایک ہے اس لیے یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے اگر عمل درامت میں کہیں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ایسا مسئلہ نہیں کہ حل نہ ہو سکے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ساتھ ایک مضبوط اور مستقل ساتھ ہے اور آئندہ بھی رہے گا جو بھی دشواری ہوگی اس کو عبور کیا جائے گا انتہائی اچھے محال میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے ملاقات کی ہے میں ان کا بہت مشکور ہوں ہم چودری صاحب سے بہت کچھ سیکھتے ہیں ان کا بہت تجربہ ہے اور یہ جہاں دیدہ بھی ہیں ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ میری چودری پرویز الہی سے دو بدو ملاقات ہوئی جس میں دونوں جماعتوں کے جو معاملات تھے ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں اس تاثر کو زائل کرنا چاہتا ہوں کہ نئی کمیٹی بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو پہلے معاہدے ہوئے تھے ان پر دوبارہ گفتو شنید ہوگی ایسا نہیں ہے بلکہ جو معاہدے ہو چکے ہیں انہی پر آگے چل کر عمل درامت ہوگا جو پہلے تیہ ہو چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اور اسی کو لے کر چلیں گے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ انقریب ہماری کمیٹی کے پاکستان مسلم لی کاف کی کمیٹی سے تفصیلی گفتگو ہوگی جس میں چیما صاحب اور منس صاحب ہیں شفقت محمود نے کہا کہ کمیٹیوں کے درمیان ملاقات اگلے چار یا پانچ دنوں میں ہو جائے گی جبکہ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ انتہائی مضبوط ہے اور میں یہ بات میں ان کے گھر میں گھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لی کاف بالکل ناراض نہیں ہے کچھ خدشات تھے جن کے بارے میں بات ہوئی یہ خدشات بہت حد تک حل ہو گئی ہیں اور جب کمیٹی آپس میں بیٹھے گی تو اس معاہدے کی شکوں پر بات ہوگی مسلم لی کاف کے خدشات کے حوالے سے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ایک خدشہ یہ تھا کہ نئی کمیٹی بنی ہے تو ساری بات ابتداء سے شروع کی جائے گی تو ایسی بات نہیں ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لی کاف کا آپس میں اتحاد کسی کے لینے دینے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سوچ ایک ہے اور یہ قائم رہے گا اور ہم مل کر پاکستان کے مسائل حل کریں گے دوسری جانے مسلم لی کاف کے رہنما مونے صلاحی کا کہنا تھا کہ ہماری جماعت کا موقع فدو ٹوک ہے کہ پہلے جہانگیر ترین کے سربراہی میں قائم حکومتی کمیٹی کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں جن باتوں پر اتفاق کیا گیا ان پر عمل درامت کیا جائے جس کے بعد دوسری کمیٹی کے ساتھ ملاقات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا ان کی جماعت کوئی نئی کمیٹی کے کسی رکن سے کوئی مسئلہ ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں اور ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں ہمارا اصولی موقع ہے کہ پہلی کمیٹی کے فیصلوں کو عزت دی جائے پھر ہمیں نئی کمیٹی کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا وزیر آزم کے جانب سے جہانگیر ترین کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی پر آدم اعتماد کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں مونے صلاحی کا کہنا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وزیر آزم کو اس کمیٹی کو تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئی جو گزشتہ دو ماہ سے ہمارے ساتھ رابطے میں تھی اور ہمارے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی خیال رہے کہ مسلم لیگ کاف کے صادر چودری شجاعت حسین نے وزیر آزم امران خان کی جانب سے ناراض اتحادیوں کو منانے کے لیے بنائی گئی نئی کمیٹی سے مذاکرات سے انکار کیا تھا وزیر آزم امران خان نے گزشتہ ہفتے جہانگیر ترین وزیر دفاع پر ویز غچک اور دیگر پر مشتمل کمیٹی کو تحلیل کر کے گورنر پنجاب چہتری سرور وزیر آنہ عثمان بزدار اور وفاقی وزیر تحریم شفقت محمود کو مسلم لیگ کاف سے نئے مذاکرات کی ہدایت کی تھی علاوہ ازی دوسرے اتحادی ایم کیو ایم پاکستان سے مذاکرات کے لیے نئی کمیٹی میں گورنر سندھ امران اسماعیل سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس چمیم نقوی اور رکن سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کو شامل کیا کیا تھا جہانگیر ترین کی قیادت میں کمیٹی نے مسلم لیگ کاف سے مذاکرات میں انہیں پنجاب میں دو وزیر اور مرکز میں موجود ایک وزیر کو با اختیار بنانے پر رضا مندی کا اظہار کیا تھا جس کے علاوہ انہوں نے جماعت کو گجرات چکوال اور بہاول پور ازلا سمیت کئی تحصیلوں میں انتظامی اختیارات دینے کا بھی کہا تھا کمیٹی نے یقین دہانی کرائی تھی کہ وزیر آزم سے مسلم لیگ کاف کے لیے ایک اور وفاقی وزارت دینے کی بات کرے گی سو دوستو جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے پریشانی لاحق ہے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے عوام جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی اشیاء خریدنے کی مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان نظر آتی ہے تو وہیں پر ان کو اپنے اتحادیوں کی جانب سے بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرنا ہے تو کافی ساری مشکلات میں اس وقت گھرے ہوئے ہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کیا پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم کو منانے میں کامیاب ہوتی ہے اور اس کے بعد چودری برادران سے یعنی کاف لیگ سے بھی اپنے مذاکرات کے ذریعے تمام معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن بہتر ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر عمران خان کا ساتھ دیں تو یقینی طور پر پاکستان کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل کیے جا سکتے ہیں سو دوستو اسی امید کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آنے والے سالوں میں کچھ بہتر پرفارم کرے گی اور جن مسائل کا ان کو اب سامنا ہے ان سے جان چھڑوانے میں کامیاب ہو جائے گی مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے گا فی امان اللہ